ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیر ویورز آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پوٹاشیوم ٹیسٹ ان بلڈ اور ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو وقت ضائع کیے بغیر چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک پوٹاشیوم ٹیسٹ ان بلڈ ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ پوٹاشیوم ہے کیا پوٹاشیوم بھی ایک الیکٹرولائٹ ہے یعنی کہ ایک نمک ہے اور یہ ہمارے جسم میں قدرتی طور پر نہیں بنتا سے زیادہ ہوتا ہے ڈیر ویورز پوٹاشیوم وہ واحد الیکٹرولائٹ ہے جو جسم کے تمام سیلز میں موجود ہوتا ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ پوٹاشیوم جو الیکٹرولائٹ ہے تو اس کا فنکشن کیا ہے یہ ہمارے جسم میں کون کون سے کام کرتا ہے تو سب سے پہلا جو فنکشن ہے یہ سکیلٹل اور سموت مسل کی کانٹریکشن کو قابو میں رکھتا ہے اور برقرار رکھتا ہے جسم میں پانی کی مغدار کو قابو میں رکھتا ہے اس کے علاوہ جسم میں ایسڈ بیس بیلنس جو ہے تو اسے بھی قابو میں رکھتا ہے دل کی دڑکن جو ہے تو اسے بھی قابو میں رکھتا ہے تاکہ دل اپنا فنکشن ٹھیک طرح سے کرسکے اور رائیبوسوم سے جب روٹین بنتے ہیں تو اس میں بھی جو پوٹاشیوم الیکٹرولائٹ ہے تو وہ مدد مہیا کرتا ہے گردوں کو اکسیجن ٹھیک طرح سے مل سکے تو اس میں بھی پوٹاشیوم الیکٹرولائٹ بہت اہم ہوتا ہے پوٹاشیم الیکٹرو لائٹ مسلز کو بھی مضبوط رکھتا ہے بلڈ پریشر اگر کہیں بڑھ جائے تو اسے کم کرنے میں مدد مہیا کرتا ہے اور جسم میں آسٹیو پوروسس کو روکتا ہے کاربو ہائیڈریٹ کو انرجی میں تبدیل کرتا ہے اور گلوکوس کو گلائیکوجن میں تبدیل کرتا ہے ابھی بات کریں گے کہ تشخیصی اہمیت پوٹاشیم ٹیسٹ کی کیا ہے تو وہ مریض جو گردے کے ہوتے ہیں اور جن میں ڈائیلیسس کی جاتی ہے تو اس کے بعد پتہ لگایا جاتا ہے کہ ڈائیلیسس کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم سیل لائسس سینڈروم کا پتہ لگا سکتے ہیں ڈائیوریٹک میڈیسن کا اگر استعمال کیا گیا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم ڈائیوریٹک کے سائیڈ ایفیکٹس کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں پوٹاشیم ٹیسٹ کی مدد سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ خون میں پوٹاشیم کا لیول زیادہ یا کم تو نہیں ہو گیا جسے ہائپرکیلیمیا اور ہائپوکیلیمیا کہا جاتا ہے اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم ڈس ریدمیا کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر دل کی دڑکن کم یا زیادہ تو نہیں ہو رہی اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم نیورو مسکولر فنکشن کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں کہ جسم میں جو فنکشن ہے نفس کا تو وہ ٹھیک طرح سے ہے یا نہیں جو سگنل ہیں وہ ٹھیک طرح سے پاس ہو رہے ہیں سیلز کی بیچ میں اور ٹیشوز کی بیچ میں یا نہیں جن لوگوں میں پوٹاشیم کا لیول اب نارمل ہو جاتا ہے زیادہ یا کم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ٹریٹمنٹ شروع کر دی جاتی ہے تو اس ٹریٹمنٹ کا اثر جاننے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں دیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ خون میں نارمل لیول پوٹاشیم کا کتنا ہوتا ہے تو جو انفینٹس ہوتے ہیں دودھ پیتے بچے جو ہوتے ہیں تو ان میں جو نارمل لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ondernز میں 4.01 سے لے کر 5.03 میلی ایکویولینٹ پر لیٹر تک اور بڑوں میں 3.05 سے لے کر 5.05 میلی ایکویولینٹ پر لیٹر تک ہوتا ہے اب بات کریں گے کہ خون کا سیمپل کس ٹیوب میں لیا جاتا ہے تو 3 سے 5 ایمل کا بلڈ لیا جاتا ہے گرین ٹاپ ٹیوب میں یا پھر ریڈ ٹاپ ٹیوب میں یا پھر جل ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کیا جاتا ہے سیرم نکالا جاتا ہے اور پھر ایڈوانس مشینری پر اس ٹیسٹ کو رن کیا جاتا ہے ابھی بات کریں گے کہ خون میں پوٹاشیم کن وجوہات میں بڑھ جاتا ہے اور جب بھی خون میں پوٹاشیم کا لیول بڑھتا ہے تو اس حالت کو کہتے ہیں ہائپر کلیمیا جس کی وجوہات ہیں ایکیوٹرینل فیلیور میں، کرونکرینل فیلیور میں، ٹراما میں، نیکروسز میں کوئی جل جائے یا انسلین کا لیول خون میں کم ہو جائے دائیبیٹیس کیٹو ایسیڈوسز میں، مایوکارڈیل انفاکشن میں، ایڈیسن کی بیماری میں، انیمیا میں، استما میں اور جسم میں جب پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اب ان وجوہات پر بات کریں گے جس میں خون میں پوٹاشیم کا لیول کم ہو جاتا ہے اور جب بھی خون میں پوٹاشیم کا لیول کم ہو جاتا ہے تو اس حالت کو ہائپو کلیمیا کہا جاتا ہے جس کی وجوہات ہوتی ہیں کرونز ڈیزیز، کشنگ سنڈروم، انسلین کا لیول بڑھ جانا، ہائپرٹینشن، مگنیشم کا لیول بڑھ جانا، سٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ اگر جسم سے نکل جائے تھائیرو ٹاکسیکوسز میں، میل ایبزاپشن میں، الکوہلزم میں، سسٹک فائبروسز میں اور اگر ڈائیوریٹکس کا استعمال بہت زیادہ کیا جائے تو ان کنڈیشنز میں خون میں پوٹاشیم کا لیول کم ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ ایمیل ٹی ہب ویت کامران، امید ہے یہ لیکچرہ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ایمیل ٹی ہب ویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ